مسلسل تنگیت کا نشانہ بننے والی فیشن ڈیزائنر ماریا بی کہتی ہے کہ جب ان کی بیٹی صرف تین سال کی تھی تب انہیں طلاق ہو گئی تھی ماریا بی کہتی ہے کہ وہ بیس سال تک قرائے کے گھر میں رہی اور بلند مقام تک آنے کے لیے انہوں نے انتھک میند اور لگن کی انہوں نے پسند کی شادی کی تھی لیکن کچھ عرصے بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ ملازمت یا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے بچی کی پروریش کریں گے ماریا بی کہتی ہے کہ جب انہوں نے اپنا کلوتھنگ برینڈ وزنس شروع کیا تو فیشن مافیا ان کے خلاف ہو گئی تھی لیکن انہوں نے ہمبت دہیہاری ناکامی کے بعد غلطیوں سے سبق سیکھا اور بہتر انداز بے خود کو پھر سے کھڑا کیا ماریا بی کا کہنا ہے کہ شروع میں کاروبار میں کچھ ایسا گھاٹا بھی ہوا کہ ان کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں تھی اس مرحل پر والی نے ان کی مالی مدد کی تو وہ مشکل صورتحال سے نکلی